بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردو تیسری جماعت پیارے بچوں آج ہم سبق نمبر تین کی مشک کریں گے جس کا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آداد پیارے بچوں انفاظ مائننی سوال جواب اور جملوں کے آپ کو نوٹس دے دیے جائیں گے وہاں سے آپ نے یہ کام صاف ستری رائٹنگ میں اپنی کاپیوں پر کرنا ہے چلیں اب آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر پندرہ پر آجیں سوال نمبر دو سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں نمبر ایک جو کچھ ڈیش میں ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے خالی جگہ میں کیا آئے گا قرآن کیا جملہ بنے گا جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے نمبر دو مہمان نوازی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ڈیش تھے کیا لکھیں گے خالی جگہ میں ممتاز کیا جملہ بنا مہمان نوازی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ممتاز تھے نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ڈیش بن کر آئے کیا لکھیں گے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے نمبر چار دشمن بھی اپنی ڈیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے کیا لکھیں گے خالی جگہ میں امانتیں کیا بنا جملہ دشمن بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے نمبر پانچ انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تلقین فرماتے کیا لکھیں گے خال جگہ میں جنوروں کیا بنا جملہ انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تلقین فرماتے الفاظ سازی سوال نمبر تین ان الفاظ پر عراب لگائیں اور درست لفظ کے ساتھ پڑھیں عراب لگانا حرکات زبر، زیر، پیش، جزم اور تشدید وغیرہ کو الفاظ پر لگانا عراب لگانا کہلاتا ہے پیارے بچوں جزم والے حرف کو ہم پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور تشدید والے حرف کو ہم دو بار پڑھتے ہیں چلیں اب ہم ان الفاظ پر عراب لگاتے ہیں پہلا لفظ ہے ملنسار میم کے نیچے زیر لگائیں ملن، لام کے اوپر تشدید زبر، نون کے اوپر جزم سین کے اوپر زبر ملن سار اگلی لفظ ہے ایادت آئین کے نیچے زیر یہ کے اوپر تشدید زبر ایادت دال کے اوپر زبر تے کے اوپر جزم کیا لفظ بنا؟ ایادت اگلی لفظ ہے مظلوموں میم کے اوپر زبر زوئے کے اوپر جزم مز لام کے اوپر پیش واو کے اوپر جزم میم کے اوپر پیش واو کے اوپر جزم مظلوموں نون ساکن پہ وند پے کے اوپر زبر یہ کے اوپر جزم پہ واو کے اوپر زبر نون کے اوپر جزم دال ساکن پہ وند اگلی لفظ ہے اخلاقی حسنہ علیف کے اوپر زبر خے کے اوپر جزم لام کے اوپر زبر لام کے اوپر زبر کاف کے نیچے زیر اخلاقی حسنہ خے کے اوپر زبر سین کے اوپر جزم نون کے اوپر زبر ہے کے اوپر جزم ہسنا اخلاقی حسنہ سوال نمبر چار حروف کو ملا کر الفاظ بنائیں پہلے لفظ کے حروف ہیں ہمارے پاس سین نون نون تے کیا لفظ بنے گا ان سے سنت نت سنت لکھیں اب اگلے لفظ کے حروف کی طرف چلتے ہیں ہے دال چھوٹی یہ سے کیا لفظ بنے گا حدیث لکھیں حدیث اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں کیا ہیں اس کے حروف سین چھوٹی یہ رے تے سی رد سی رد لکھیں چلیں چھوٹی یہ کیا لفظ بنے گا اس سے پیر وی دیکھیں پیر وی اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں حروف ہیں ہمارے پاس تے علیف کاف چھوٹی یہ دال کیا لفظ بنے گا تا کید سب لکھیں تا کید چلیں اب اگلے صفحے پہ آجیں زبان دانی مترادف الفاظ کو آپس میں ملائیں پیارے بچوں مترادف کیا ہوتے ہیں ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں مترادف کلاتے ہیں چلیں اب ہم ان الفاظ کو آپس میں ملاتے ہیں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس محبوب اس کو ہم کس کے ساتھ میچ کریں گے کونسا لفظ ہے اس سے ملتا جلتا وسیلہ ماننا جوڑ پیار خوبیاں پیارا محبوب کو ہم میچ کریں گے پیارا کے ساتھ میچ کریں اگلا لفظ ہے ہمارا محبت اب ہم محبت کو کس کے ساتھ میچ کریں گے وسیلہ ماننا جوڑ پیار خوبیاں کس سے میچ ہوا ہے محبت پیار کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ میچ کریں آگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں صفات صفات کس کے ساتھ میچ ہوگا وسیلہ ماننا جوڑ پیار خوبیاں کس کے ساتھ میچ ہوگا خوبیاں کے ساتھ ٹھیک ہے میچ کریں اس کو اگلا لفظ ہے ہمارا ذریعہ اب ہمارے پاس تین لفظ بچے ہیں وسیلہ ماننا جوڑ اب ہم ذریعہ کو کس کے ساتھ میچ کریں گے وسیلہ کے ساتھ سب اس کو میچ کریں اگلا لفظ ہے پیوند اس کو ہم نے میچ کرنا ہے ماننا اور جوڑ کے ساتھ کون سا ہے اس کے ساتھ ملتا جلتا لفظ پیوند کے ساتھ ہم ملائیں گے جوڑ کو اب ہمارا آخر لفظ رہ گیا ہے ٹھیک ہے تسلیم اس کو ہم کس کے ساتھ میچ کریں گے یہاں پہ ایک ہی لفظ بچا ہے ماننا ماننا ساتھ میچ کریں تسلیم کو چلیں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر چھے جملوں کے سامنے دیئے گے جمع الفاظ کے باہد بنائیں اور خالی جگہ پور کریں کیا ہے ہمارے پاس جملہ امیر اور ڈیش اللہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں جمع ہیں ہمارے پاس غریبوں اس کا واحد کیا ہوگا غریب خال جگہ میں کیا لکھیں گے غریب امیر اور غریب اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں نمبر دو بادشاہی ڈیش لاہور میں واقعہ ہے جمع ہمارے پاس مساجد مساجد کا واحد کیا ہے مسجد کیا لکھیں گے خال جگہ میں مسجد بادشاہی مسجد لاہور میں واقعہ ہے نمبر تین کسی کی ڈیش دور کرنا سواب کا کام ہے جمع ہے تاکالیف اس کا واحد ہے تکلیف خالی جگہ میں لکھیں تکلیف کیا جملہ بنا کسی کی تکلیف دور کرنا سواب کا کام ہے کو انکاری میں تبدیل کریں پیارے بچوں ایسے جملے جن میں کوئی سوال پوچھا جائے انہیں استفامی یا سوال یا جملے کہتے ہیں جن جملوں میں انکار کیا جائے انہیں انکاری یا منفی جملے کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو استفامی یعنی سوال یا جملے دیئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کے انکاری جملے منفی جملے بنانے ٹھیک ہے پہلی مثال ہے آپ کے لیے کیا اسلم نے کھانا کھا لیا ہے کیسے اس کو انکاری جملے میں تبدیل کیا گیا ہے اسلم نے کھانا نہیں کھایا ٹھیک ہے یہ مثال تھی اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے جملے کی طرف کیا آپ آج آئیں گے یہ سوال یا جملہ ہے اس کو ہم منفی کیسے بنائیں گے آپ آج نہیں آئیں گے اگلہ جملہ کیا ہے کیا زارہ نے سبق پڑھ لیا ہے کیا بنائے گیا اس کا منفی جملہ زارہ نے سبق نہیں پڑھا اگلہ سوال یا جملہ ہے کیا کر رات بارش ہوئی تھی کیسے تبدیل کیا ہے اب جان سبزی نہیں لائیں پیارے بچوں الفاظ جملوں کے آپ کو نور دے دیے جائیں سوال پیارے 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 سوال نمبر پیارے دنیا دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لئے بہتری نمونہ ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت لیلالمین بنا کر بیجا امید ہے آپ کو آج کی یہ مشک سمجھ آگئی ہوگی شکریہ